وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چودری نے چونکہ دینے والا انکشاف کیا ہے ان کا کہنا ہے پاکستان کا دورہ کرنے والی انٹرنیشنل ٹیموں کی کرکٹ سیریز پاکستان ٹیلی ویجن پر نہیں دکھائی جائے گی انہوں نے اسے حکومت پاکستان کی پولیسی قرار دیا ہے پاکستان اور بیرون ملک ممالک میں کرکٹ کے کروڑو شائقی نے حکومت کے اس فیصلے پر برہمی کا ازار کیا ہے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان ٹیلی ویجن کو پاکستان اور انٹرنیشنل کرکٹ ٹیموں کے درمیان ہونے والے میچوں کی نشریاتی حقوق ایک بھارتی کمپنی سے خریدنے کی اجازت نہیں دے گی ایسا کرنے سے بھارتی جبر کا سامنا کرنے والے کشمیریوں کے جذبات مجروح ہوں گے حکومت کی موجودہ پولیسی بھارت سے کسی قسم کی تجارت اور دیگر روابط رکھنے کے خلاف ہے تا وقت کہ موڈی حکومت جمہو اور کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والا آرٹیکل تین سو ستر بحال کر دے اس سے پہلے حکومت نے بھارت سے کپاس اور چینی درامت کرنے کی اجازت نہیں دی تھی حالانکہ ان دونوں اجناس کی ملک میں شدید ضرورت تھی تاکہ مقامی طور پر ان کی رسط بحال کر کے بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکے یہ سب ٹوپی ڈراما ہے مقبوضہ جمہو اور کشمیر میں جاری تشدد جبر اور خون ریزی کے باوجود پاکستان کرکٹ بورٹ اور پاکستان ٹیلیویجن دونوں بھارتی کمپنیوں اور پیشاور ماہرین سے اشرو سے بزنس کر رہے ہیں حالانکہ موجودہ حکومت کے دور میں پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل اور انٹرنیشنل ٹیموں کے تمام میچ پاکستان ٹیلیویجن پر دکھائے گئے ٹھیک اس وقت ابو زیبی میں ہونے والے پی ایس ایل کے میچ پاکستان کرکٹ بورٹ سے کانٹریک رکھنے والے باہرتی ماہرین دکھا رہے ہیں یہ وہی ماہرین ہے جنہیں گزشتہ پانچ برسوں کے دوران پاکستان آنے اور میچ کور کرنے کے لیے خصوصی ویزے اور سیکیورٹی کلیرنس جاری کی گئے بلا شبہ پاکستان میں یکے بعد دیگرے قائم ہونے والی مختلف حکومتوں کے دوران پی سی بی کا دیرینہ موقف راہ ہے کہ کھیل اور سیاست کو الگ رکھا جائے اور یہ کہ باہرتی حکومت دونوں ممالک کے درمیان تلخی اور تعلقات کے تناہوں کے باوجود کھیل کود کے روابط نہ توڑے در حقیقت انیس سو اسی کی دہائی میں سرحد کے دونوں طرف اسطلاح کرکٹ سفارتکاری وضع کی گئی تھی یہ اس وقت کی بات ہے جب دونوں ممالک جنگ کے دہانے پر تھے اس وقت کرکٹ میچوں کے ذریعے سیاسی حددت کو کم کیا جاتا تھا تو اب کیا ہو رہا ہے پی ٹی وی پاکستان میں کرکٹ نشریات کے لیے سونی سے مذاکرات کر رہا ہے سونی کے زیادہ تر مالکانہ حقوق بھارتی شہریوں کے پاس ہیں یہ آئی سی سی کے تحت جنوبی ایشیا میں ہونے والے کرکٹ کے عالمی مقابلوں کو دکھانے کے حقوق رکھتا ہے ماضی میں پی ٹی وی اور جیو اسپورٹس کرکٹ نشریات کے لیے بھولی دینے والے عالمی داروں کے ساتھ مل کر پاکستان میں میچ دکھانے کے حقوق حاصل کر لیتے تھے لیکن جب سے سونی نے اجارہ داری حاصل کرتے ہوئے کچھ حریفوں کو ختم کر دیا ہے کرکٹ نشریات کی قیمت بڑھ گئی ہے یہی وجہ ہے کہ رقم کی کمی کا سامنا کرنے والے پاکستان ٹیلی ویجن کو ایک ناخشکوار صورتحال کا سامنا ہے اگر یہ رقم کا انتظام نہیں کرتا تو پاکستان کے پیتاب شائقین کو کرکٹ میچ نہیں دکھائے جا سکیں گے اس کے علاوہ اشتہارات سے حاصل ہونے والی بھاری برکم رقم سے بھی محروم ہو جائے گا ان حالات میں پی ٹی وی کے باس فواد چودری نے ایک تیر سے کئی شکار کرنے کی ایک نادر ترقیب سوچی ہے انہوں نے بھارتی کمپنیوں کے ساتھ کرکٹ بزنس کو مقبوسہ جمہو اور کشمیر کے صورتحال کے ساتھ جوڑ کر سیاسی نمبر بنانے کی کوشش کی ہے اس دوران انہوں نے ایک برطانوی کمپنی سونی یوکے کے ساتھ ایک معاہدہ پر دستکت کا اندیا دیا ہے ایسا کرتے ہوئے وہ سونی کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں یہ معاہدہ متحدہ رب امارات کی ایک ایجنٹ کمپنی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے جس کا مالک ایک پاکستانی ہے لیکن اس صورت میں یہ معاہدہ مزید مہنگا ہو جائے گا کیونکہ ایجنٹ کمپنی سہولت کے عوض کمیشن کا مطالبہ کرے گی ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے اس کمیشن میں کس کا حصہ کتنا ہوگا لیکن ایک بات یقینی ہے کہ کرکٹ کے عالمی مقابلے پاکستانی ٹیلیویجن سکرین پر نشر ہوں گے بھارتی پیشور ماہرین اور کیمرے بھی ہوں گے اور اس دوران مقبوضہ کشمیر میں ظلم و جبر کا سلسلہ بھی جاری رہے گا تحریک انصاف کی حکومت نے پی سی بی کو چلانے کے لیے مہنگی انتظامیات درامت کی ہے اس سے کارکردگی تو خیر بڑی نہیں انتظامی اخراجات ضرور دگنے ہو گئے ہیں اس کے بعد سے اب تک پاکستانی کرکٹ بھی ایک اور کبھی دوسرے بہران کا شکار ہو رہی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا دوہزار چودہ کا جمہوری انداز میں تیار کیا گیا دستور جس کا مسعودہ سپریم کورڈ کے دو سابق جد صاحبان نے تیار کیا اور جیسے سپریم کورڈ آف پاکستان نے منظور کیا تھا کوئی ایک طرف اٹھا کر پھینک دیا گیا ہے اس کے بجائے اپنی مرضی سے نامزد کردہ بورڈ پی سی بی کے معاملات چلا رہا ہے ہمارے ملک میں کرکٹ کا بنیادی ڈانچہ سرکاری محکموں کی تنظیمیں تھیں جہاں سے کھلاڑی نکر کر قومی سطح پر آتے تھے گزشتہ بہتر سالوں سے یہی سلسلہ چل رہا تھا ان کا مجموعی طور پر سالانہ بجٹ ایک اشاریہ پانچ ارب روپے تھا لیکن اب اس نظام کو یکسر ختم کر کے اس کی جگہ علاقائی کرکٹ کی تنظیمیں قائم کر دی گئی ہیں انہیں کرکٹ بورڈ کے افسران چلاتے ہیں ان کے مالی وسائل بھی کرکٹ بورڈ فرام کرتا ہے لیکن انہیں صوبے کے وہ سرکاری افسران کنٹرول کرتے ہیں جو صوبائی سطح پر سپورٹ بورڈ بھی چلانے کے اہل نہیں پاکستان سپر لیگ انٹرنیشنل برینڈ 2020 اور 2021 میں سوچے سمجھے بغیر کیے جانے والے تاکتل نے سخت نخصان پہنچایا ہے اس کی وجہ سے اس کے ناظرین کی تعداد میں 40 فیصد تک کمی آئی ہے چنانچہ اس کی کمرشل قدر بھی گری ہے روان بھرس صورتحال پہلے سے بھی بتر ہے کیونکہ ابو زہبی میں ایک دن میں دو میچ اس وقت ہو رہے ہیں جب ناظرین کی تعداد پرائم ٹائم کا بمشکل ایک فیصد ہوتی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی لائسنس فیس کھلاڑیوں کی فیس امریکی ڈالروں میں جبکہ پاکستان کرنسی کی قدر ڈالر کے مقابلے میں 40 فیصد گر چکی ہے اور پھر کووٹ بہران کی وجہ سے گیٹ آمدنی نہ ہونے کے برابر ہے ان معاملات نے پی ایس ایل فرنچائزیز کی کمر توڑ دی ہے کئی ایک فروغ کندگان کے ساتھ کمرشل معایدے خطرے میں ہیں بزنس پارٹنر اپنے نقصانات کی تلافی کے لیے عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں شفاویت کے فقدان کا یہ عالم ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ پارلیمنٹ کی سپورٹس کمیٹی کو اپنے خاتے دکھانے کے لیے تیار نہیں اس سے بھی بتر یہ کہ کرکٹ بورڈ انتظامیہ سیکیورٹی سیلیکشن کمیٹی کومی کوچنگ کے شوگو میں سفارشوں کی لائن لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے کومی کرکٹ ٹیم کی کارکرتگی انتہائی مایوسکن ہے اب تو ان سنہرے دنوں کی یادے بھی مان پڑتی جا رہی ہیں جب کبھی پاکستان ٹیس ونڈے ٹی ٹوینٹی کی ٹیم نمبر ون ہوا کرتی تھی اس نے چیمپین ٹرافی بھی جیتی تھی لیکن یہ دوہزار پندرہ سے دوہزار اٹھارہ تک کی بات ہے جب سابق انتظامیہ نے کرکٹ کے معاملات درست کیا پاکستان سپر لیگ کا آگاز کیا اور اس کو پاکستان میں واپس لائیں تلترین حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ زوال پذیر اس وقت ہے جب ہمارا 1992 کا ہیرو کپتان عمران خان پاکستان کرکٹ بورٹ کا سرپرستے آلہ ہے یہ عمران خان ہے جنہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ کا وہ موڈل نافذ کیا جو نہیں چل رہا یہ عمران خان ہے جنہوں نے خود کرکٹ بورٹ کے ایسے افسر لگائے ہیں جنہیں کرکٹ کی علیف بے کا بھی علم نہیں اور یہ عمران خان ہے جنہیں پاکستان کے محبوب کھیل کی تباہی کا حکمی ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا